پھر وہی ہوا جس کی پیشکوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی اب اسلامی لشکر ایسائی سلطنت کی طرف پیشکرمی کا رہے تھے پھر کچھ دن بعد ہی امیر الامت حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق اردنو حمص پر قبضہ کر لیا یہ تمام ایسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے حضرت ابو عبیدہ نے جزیعہ لے کر تمام ایسائیوں کو مکمل امان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے نہ کسی عورت کی عبرو رزی کی گئی نہ کسی بوڑے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر ایسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے یہ کیسے فاتح ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزت و عبرو کے پراہن کو چاک نہیں کیا ہے ہمیں سمانے رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرایا اور ہمارے مالوں متا کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا زندگی کی یہ رائتیں یہ امن و سلامتی یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں ہر قلع عظم کیسر روم نے بھی نہیں بخشا تھا دمشق اردن اور حمس کی فتوحات نے رومی عسائیوں کو بدحواز کر دیا تھا پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت کیسر روم کے دربار میں اس طرح داہل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہچے میں پوچھا اے یسو مسیح کے ماننے والو اہر تم پر کیا افتاد آ پڑی ہے دمشق اور اردن کے عسائیوں نے رو رو کر کہا اے حرقل عظم اے عسائیت کے نگے بان ہم پر افتاد نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مدعوہ کر فریادیوں کی یہ گریہ زاری دیکھ کر کیسر رون کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے یہ فریادی نہیں ایک فریادی نے زارو کتار روتے ہوئے کہا گھوڑے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اے ہمارے بادشاہ سلیب کی بیٹیاں بے اماں ہیں وہ مسلمانوں کی حوث کا نشانہ پان رہی ہیں فریادی نے سائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ کیسر روم غزب ناک ہو کر اپنے تحت پر کھڑا ہو گیا اور کہر علود لہچے میں بولا میں نے سلیب کے بندوں کی فریاد سن لی تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی آج سے تم ان تاقیہ میں ہمارے مہمانے حاس ہو اس وقت ان تاقیہ کیسر روم کا دارل حکومت تھا فریادی ہشی ہشی دربار سے چلے گئے مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی کیسر روم رات پر سکون سے نہیں سو سکا بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابر آتا تھا تم سچ کہتے تھے لوکس کے مہمانوں کی یلگار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی کیسر روم بڑے حسرت دتا لہچے میں اپنے مرہوم سیاسی مشیر کو غائبانہ محاطب کر کے کہتا کاش تم زندہ ہوتے پر مشورہ دیتے کہ ایسی نازت صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی احتیار کرنی چاہیے الگرز اسی کشم کش میں پوری رات گزر گئی پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا اس اجلاس میں امایدین سلطنت کے ساتھ چہر کے موزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کیسر روم نے حاضرین کو محاطب کرتے ہوئے کہا عیسائی اپنی تداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہیں ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وصال بھی تم سے کہیں کم ہے دیگر سازو سمان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف ارہ ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو اگر اس کی کیا وجہ ہے کیسر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ چلک رہا تھا حرقل عظم کا سوال سن کر سب نے سر جکا لیا حاضرین میں ان تاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی حرقل عظم سے نظریں چھرا رہا تھا کیسر روم نے پادری شہرام کی اس قیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے محاطب کرتے ہوئے بولا عیسائیوں کے عظیم ملزبی پیشوا آپ ہموش کیوں ہیں دمشق اردن اور حمس کے محاسوں پر سلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی اس نے اپنے نام لیواؤں کو بیاروں مددکار کیوں چھوڑ دیا پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بوجے ہوئے لہجے میں بولا حرقل عظم کبھی کبھی سچے اور اماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے خدا وندے خدا اپنے کاموں کو ہدھ ہی جانتا ہے محترم پیشوا آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمین ہوا اور نہ دماغ کہیں کوئی نہ کوئی حرابی ضرور مجود ہے جس پر مسلحت اور ہموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے کیسر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا ہم کچھ اور نمائی ہو گیا کچھ دیر تک تربار کی فضاء پر گہرا سناٹا تاری رہا پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا یہ انتاقیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا اس نے باوقار لہجے میں کیسر روم کو محاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی حرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے آج میں اس حرابی کو اس مجلس حاصل میں سننا پسند کروں گا کیسر روم کے لہجے سے بس سطور تل ہی جلک رہی تھی ہرگل عظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی ایمن کے چہرے سے ہلکا سا ہوف جلک رہا تھا آج تمہاری زبان پر کوئی پبندی نہیں کیسر روم نے پرجلال لہجے میں کہا جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے ہوف ہو کر کہہ ڈالو تمہارے لئے امان ہے سلامتی ہے کیسر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسولز لہجے میں کہنا شروع کیا ہرگل عظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق اردن اور حمص سے آنے والے قصائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے ہموش ہو گیا اور حاضرین نے مجلس کی دلی قفیات کا جائزہ لینے لگا اس حفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ چلک رہا تھا مگر کیسر رون کے چہرے پر غیرممولی سنجیدگی تاری تھی اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دائیں ہاتھ بلاند کرتے ہوئے کہا ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں ان میں ہوپسورت جوان عورتیں اور نوحیز دو شزائیں بھی شامل ہیں دو ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انتاقیہ آیا تھا اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال عزت و عبرو مکمل طور پر محفوظ ہے ایک بار پھر حاضرین مجلس کے جہرے کے رنگ بگڑ گئے وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افثانے سننا چاہتے تھے مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت کی آگ کے شلے بڑھکنے لگے ان کے برعکس کیسرے روم کے چہرے پر حیرت و سکوت کا رنگ نمائی تھا ایمن نے محتسر سے سکوت کے بعد دوبارہ سلسلہ ایک کلام جوڑتے ہوئے کہا حرکلِ آزم میں نہائیت عذیت و قرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انگشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں ضعیفوں کو استاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈاتے ہیں ان کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے اہد کر لیتے ہیں تو اسے نبانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں ان کا احلاق ہم سے کہیں زیادہ بلاند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں ڈاتے بلکہ اپنی بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں ان کے یہاں رنگ و نسل اور قبلہ و ہندان کی کوئی تفریح نہیں وہ سب آپس میں برابر ہیں اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے اگر ہم نے دمشق اردن اور حمس کیش قصے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادوری چھوڑ دی تھی مگر کیسر رون کے ساتھ تمام حاضرین انہیں مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے